یشو انیسوں باب اور دوسرا قرآ شمون کے نام پر بنی شمون کے قبیلہ کے وافتے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی مراز بنی یہودہ کی مراز کے درمیان تھی اور ان کی مراز میں بیر سبا یا سبا تھا اور ملادہ اور حسار سول اور بالا اور اسم اور التولد اور بطول اور حرمہ اور سکلات اور بیعت مرکبوت اور حسار سوسا اور بیعت لباؤت اور سارجون یہ تیرا شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے این اور ریمون اور ایتر اور ایسن یہ چار شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے اور وہ سب گاؤں بھی ان کے ساتھ جو ان شہروں کے آس پاس بلات بیر یعنی جنوب کے رامہ تک ہیں بنی شمون کے قبیلہ کی مراز ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری بنی یہودہ کی ملکیت میں سے بنی شمون کی مراز لی گئی کیونکہ بنی یہودہ کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا اس لیے بنی شمون کو ان کی مراز کے درمیان مراز ملی اور تیسرا کرہ بنی زبلون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی مراز کی حد ساریت تک تھی اور ان کی حد مغرب کی طرف مرالہ ہوتی ہوئی دباست تک گئی اور اس ندی سے جو یکل نام کے آگے ہے جا ملی اور ساریت سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلو تبور کی سرحد کو گئی اور وہاں سے دربت ہوتی ہوئی یفیہ کو جا نکلی اور وہاں سے مشرق کی طرف جتہ حیفر اور ایتہ کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا ہے اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر ہناتون کو گئی اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا اور کتات اور نحال اور سمرون اور عدالہ اور بیتلہم یہ بارہ شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبلون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے اور چوتھا قرآ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی حد یزرل اور کسلوت اور شونیم اور افریم اور شوین اور اناخرات اور ربتے اور کسون اور عبس اور رمت اور این جنیم اور این حدہ اور بیت فصیز تک تھی اور وہ حد تبور اور شخصیمہ اور بیت شمس سے جا ملی اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا یہ سولہ شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے اور پانچمہ قرآ بنی اشکار کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور خلکت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور اماد اور مثال ان کی حد تھیرے اور مغرب کی طرف وہ کرمل اور سیور لبنات تک پہنچی اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت جدون کو گئی اور پھر زبلون تک اور وادی افتائل کے شمال سے ہو کر بیت المک اور نفیل تک پہنچی پھر وہ حد رامہ زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی اور وہاں سے مڑ کر خوصہ تک گئی اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواہی کے سمندر پر ہوا اور اومہ اور افی اور رواب بھی ان کو ملے یہ بائیس شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے بنی آشر کے قبیلہ کی مراس ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے چھٹا قرہ بنی نفطالی کے نام پر بنی نفطالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی سرحد خلف سے اور زینیم کے بلوت سے ادامی نکب اور یبنیل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنود تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی اور جنوب میں زبلون تک اور مغرب میں آشر تک اور مشرق میں یہودہ کے حصہ کے یردن تک پہنچی اور فصیلدار شہر یہ ہیں یعنی صدیم اور سیر اور حمات اور رکھ اور قزت اور ادامہ اور رامہ اور حصور اور قادس اور ادرائی اور این حصور اور اردن اور مجدالیل اور حریم اور بیت انات اور بیت شمس یہ انیس شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے اور ساتمہ قرہ بنیدان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی میراس کی حد یہ ہے سراحہ اور استال اور ایر شمس اور شبلین اور علیون اور اطالا اور علیون اور تمناتا اور اکرون اور التکیا اور جبتون اور بلات اور یہود اور بنی برک اور جات رمون اور میں یکرون اور رکون ما اس سرحد کے جو یعفہ کے مقابل ہے اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراس ہے پس وہ اس ملک کو میراس کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشو کو اپنے درمیان میراس دی انہوں نے خداون کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا یعنی فرائیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سر اسے دیا اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا یہ وہ میراسی حصے ہیں جن کو علی عزیز کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے ابائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور کرہ ڈال کر میراس کے لیے تقسیم کیا یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے